اور کس نے بتائیں پھر قید اعظم نے بتایا تھا ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا تو علامہ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قید اعظم نے بتایا کہ میں لندن میں تھا ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا اب بتے رہد کے پھر پلنگ حل رہا تھا میں میں تھے بیر hamb geliyor دوبارہ پلنگ ہلنے لگا ایک زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا اُٹ گئا بعد نے الاپور گر سے اور میں نے دیکھے کہ کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آباز نہیں جلزلہ نہیں ہو رہا اگر جلدل ہے کہ میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرہ بار پلنگھیل رہا تھا پھر میں نے جاگ پر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے کمرے میں کہاں سے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لندن میں تھا ہو آر یو اور جواب انگریزی میں اول درجہ کے اکسفرڈ انگریزی میں ایمیر پروفیٹ محمد جیسے شاہدہ مجھے بھی ہوتا جب کبھی میں ہوتا تھا ہم بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں ہیں ایسے ہی قیدی آسن کو ہوا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انگریزی میں کیوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں